ہیلو دوستو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل ترانچل برٹس میں آج ہم بہت ہی پیارے سے سیٹ اپ میں آئے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری سی بچی کا سیٹ اپ ہے جن کا نام ازین ہے اور یہ ان کے پاپا نے تیار کیا ہے اور یہ سیٹ اپ جو ہے وہ بجیز پیرٹ کا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے ان کا گھر اور یہ میں اب اتر رہا ہوں سیولیو سے اور جو یہ بجیز پیرٹ کی پوری کالونی یا پھر آپ سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے سیڈی کے نیچے سیڈی کے نیچے کا جو سپیس ہوتا ہے وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ مومن گھروں میں ان اوکیپائیڈ ہوتا ہے یا تو ایک اسٹور روم کی طرح وہ کام میں آتا ہے اور اس میں انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے بجیز پیرٹ کا سیٹ اپ بنایا ہے اور یہ بہت ہی کفائیتی بھی ہے کفائیتی اس طریقے سے نہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس طرح سے بجیز پیرٹ کا سیٹ اپ بنایاں گے تو آپ کو کیول ایک سائیڈ میں ہی جالی سے کور کرنا ہوگا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فل کوریج کرنی ہے کیول آپ فرنٹ پورسن جو ہے اسے ہی جالی سے کور کر کے اپنا سیٹ اپ کو تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں اس پیس ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اس طرح سے اگر کوئی بھی اس پیس اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی سٹیرز یا پھر جینا چڑھتا ہے تو اس کے جو نیچے کا جو پورشن ہوتا ہے وہ چھوڑی آتا ہے اور یہ تقریباً جو اس کی گہرائی ہے جو اس کی چڑھائی ہے قریب تین سے ساڑھ تین فٹ ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ دس سے گیارہ فٹ ہے لمبائی اور یہ تکورے پورشن میں اس سے کوئی فرنگ نہیں پڑتا برس کو ایک اچھا سپیس مل جاتا ہے اوڑنے کے لئے تو یہ آئیڈیا اور یہ سٹیپ ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ سب بھائیوں کے ساتھ آپ سب ویور کے ساتھ آپ سب سبسکرائبر کے ساتھ میں یہ جو تیٹ اپ ہے ارزین کا آپ سب کے لئے ویڈیو بھراؤں اور یہ آپ کو سامنے آپ کے لئے شیئر کروں تو یہ دیکھئے یہ جو دے رہے ہیں کھانے میں دے رہے ہیں پیور باجرا جیسے لوگ آم بازہ میں بجڑا بھی بولتے ہیں بجڑی بولتے ہیں تو یہ دے رہے ہیں باجرا کیونکہ گنارا بغیرہ کئی علاقوں میں ملتا نہیں ہے اور ملتا بھی ہے تو کوشلی ملتا ہے لوگوں کو ایفورڈیبل نہیں لگتا گنارا کھلانا تو یہ دیکھئے بڑے سے جو کونڈا ہے اس میں انہوں نے دے رکھا ہے باجرا اور اس کے لائبہ یہ بوائلڈ رائز دیتے ہیں توڑے سے کونٹڈی میں یہ دیکھے رہے ہوں گا باجرا کنارے میں بوائلڈ رائز بھی رکھا تھا وہ دیتے ہیں اور سمیں سمیں پر یہ گرین ویڈیز میں پالک میتھی دھنیا وغیرہ بھی ڈالتے رہتے ہیں اور پینے کا پانی بھی دیکھا ہوگا آپ نے رکھا ہوا ہے تو اور یہ تک ہونے تک ہونے پورسن میں انہوں نے قریب ایک سے دیڑھ فٹ کے دوری پہ مٹکیاں لگا رکھیں یہ دیکھئے ایک پیر اس کے اندر سریک تھا اور جیسے ہم نے ویڈیو کور کرنے کی کوسس کی وہ نکل کے بھاگ گیا اور انہوں نے بلو بھی لگا رکھے ہیں پیلے والے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تھنڈ کا موسم نکل رہا ہے لیکن تھنڈ کی تیاری انہوں نے پوری کر رکھے تھی اور اوپر دیکھئے اب آپ کو ابھی بھی پولاثین سے کور پورسن دیکھ رہا ہوگا اور یہ جو تقریبا ان کے پاس جو بجیز کے پیر ہیں وہ دس پیر ہیں یہ دیکھئے ایک بجیز آپ میٹنگ بھی کر رہی ہے تو اس میں ملعب بریڈنگ چال ہوا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا مارچ کا مہینہ چلنا ہے اور یہ جو ٹمپریچر ہوتا ہے بہت زیادہ فیوریبل ہوتا ہے بریڈنگ پوائنٹ او ویو سے ملعب اس میں نا زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جو ہمیزڈی کا لیول ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو بریڈنگ کے حوالے سے یہ بہت یادہ فیوریبل کنڈیشن ہے یہ دیکھئے آپ بھی ایک رنگ باروں میٹنگ کر رہے ہیں اور دوسرے بار اس کو ڈشٹرپ کر رہے ہیں اور اسی ہی سیٹ اپ میں ایک فنچ بھی ہے میل فنچ ہے میل جیبرا فنچ ہے ان کے پاس دو چار پیر تھے بتا رہے تھے لیکن سب بھوک کے سب کی موٹیلیٹی ہوگی ڈیتھ ہوگئی کنڈیشن کیا تھی اور کس بجا سے ہوئی اس کے بارے میں تو یہ نہیں بتا پائے لیکن بس یہ کہہ رہے تھے کہ بھائیو ڈیتھ ہوگئی ان کی یہ کیک کر گئے کیونکہ جو فنچ ہوتی ہے کافی ایدہ temperature sensitive ہوتی ہے دیکھئے پھر میٹنگ کر رہا ہے ہمارا بجیز تو تقریباً دس پیر انہوں نے رکھ رکھے ہیں میں نے ایک چیز سجیسٹ کیا ہے کیونکہ یہ کافی ٹائم سے پال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیچ بیچ میں ہماری بجیز مر جاتی ہے تو انہیں بہت یاد افسوس ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ٹوٹ بھی رہ سے رہے تھے لیکن میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے آس پاس کسی وقت بجیز ہو تو آپ ایکشینج کر لیں کچھ پیر اگر آپ کو دس پیر ہے تو پانچ پیر ایکشینج کر لیں اس سے ہوگا یہ بلڈ لائن جو کی وہ جائے گی کیونکہ ایک ہی جینز کے جو بچے نکلتے ہیں پھر وہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں پھر وہ بریڈ کرتے ہیں تو جو ایمینٹی لیول ہوتا ہے برس کا وہ کافی ایدا ڈاؤن ہویا بیلے جو پائنٹ ویو سے آپ کو بلڈ لائن چین کرنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ لانگ ٹم کے لئے برس پال رہے ہیں کیونکہ سیم ہی ماں آپ کے بچے پیدا ہوں گے اور وہ بچے پھر آپس میں میٹنگ کر کے بریڈ کریں گے تو جو بلڈ لیول ہم کو ملے گا وہ بہت یادہ ویک ملے گا ایک موٹا موٹی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بچے اتنے یادہ سٹراؤنگ نہیں ہوں گے اور وہ کوئی نہ کوئی وجہ سے ان کی موٹالیٹی ہوتی رہے گی تو اس لئے یہ کوسس کریں کی آپ کچھ سمیہ کے بعد کچھ پیار آپ ایکشینج کر لیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں سیل کریں کس بھائیے کو پاس ہوم ٹوم سے کہیں بھائی میں میں آپنے پیار دے دیتا ہوں آپ کو موجود مہ Pole اور پورے پیار ایکشینج کریں Aku는 50% مانگے 간ہ آپ ایکسینج کر لیں اگر آپ پورے کے پورے 50% بھی نہیں ہو رہے جتنے ہو سکے اتنے ایکشینج کریں اور جتنے جیدہ لوگوں کے ساتھ پیار ایکشینج کریں گے جیسے پر ایکسپل پاس دس پیار ہیں آپ نے پر ایکسمپل پر اے اس سے آپانے دو پیار ایکشینج کریں پرسن بی سے آپ نے نیکٹ دو پیئر کریں پرسنسی سے اپنے نیکٹ دو پیئر ایک چینج کریں تو اس طرح سے اگر آپ پیئر ایک چینج کریں گے تو آپ کو بہت اچھی بلیڈ لائن ملے گی تو یہ دیکھیں کافی اچھا انہوں نے پرچز بلا رکھا ہے انہوں نے یوز کی ہے آئرن بارز جو لنٹر کے لیے جو سریعہ ہوتی ہے والی سریعہ انہوں نے پیور راؤنڈ نہیں ہے یہ ریبڈ والی سریعہ ہے اس کو انہوں نے پرچز یوز کیا ہے اور پرمنٹلی ویلڈ کر کے انہوں نے لگایا ہے اور دیکھیں بیچ میں بلو ایک بلو یہاں دکھ رہا ہے ایک بلو جو ٹیپر پورچن ہے وہاں پہ انہوں نے لگا رکھا ہے اور کافی اچھی انہوں نے فیسلیٹی دے رکھے انہوں کو اور بیچ بیچ میں یہ انہیں گرین ویجز میں پالک دیتے ہیں اور گرمی میں کھیرہ بھی دیتے ہیں جیسے میری ان سے بات ہوئی تھی تو آپ کو ان کا سیٹ اپ کیسا لگا جرور بتائیے گا کمنٹ کر کے مجھے اور ویڈیو اچھی لگی ہوں تو آپ اپنے اور اپنے فرینڈ سرکلز میں میری ویڈیو جازہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں بجیس پیرٹ سے ریلیٹیڈ لب بڑ سے فنچ سے کوکٹیل سے جاوہ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سوالات آپ کے ہوں آپ کمنٹ کر کے جرور پوچھیں ہم اور ہماری ٹیم پوری کوشش کرتی ہے آپ کے ہر ایک کوششن کا ایک بہترین جواب دینے کے لیے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں سیٹ اپ بنا سکتے ہیں چلیے ہم ہم ویڈیو کو یہیں آئند کریں گے اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے گھڑ بائے اللہ حافظ